خدا تعالیٰ جسے چاہے اپنی قدرت سے نوازے جسے چاہے انوکھے توفوں سے مالا مال کر دے اسی طرح ٹوبا ٹیک سنگھ کا بائیس سالہ شہری محمد علی جسے خدا نے ایک منفرد اور خوبصورت توفے سے نوازہ ہے محمد علی جس رنگ کا لباس زیبتن کرتے ہیں ان کی آنکھیں بھی اسی رنگ میں تبدیل ہو جاتی ہیں بہت دفعہ تو لوگ یقین ہی نہیں کر پاتے لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ہر ایک شخص دنگ رہ جاتا ہے میرا نام محمد علی ہے اور میرا تعلق جلہ ٹوبا ٹیکسنگ سے ہے میری آنکھیں بھئی جس طرح کا میں کلر پہنتا ہوں کوئی بھی ایزا شرٹس ہو ایزا سوٹ ہو کسی جو کسی قسم کا بھی کوئی بھی کلر ہو اس میں صرف تین کلر ایسے ہیں جن کا جو کلر وہ چینج نہیں ہوتا اس کے علاوہ تقریباً ہر کوئی شرٹ ہر کوئی کلر جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اس میں آپ لگا لیں گرین گرین کے جو جتنے بھی شیرز ہیں وہ ہلکا گرین ہے لائٹ جو ڈارک گرین ہے اس کے جتنے بھی شیرز ہیں وہ ٹوٹلی آنکھوں میں آ جاتے ہیں اس کے بعد بلو ہے اور وائٹ یہ جو جتنے بھی وائٹ اور بلو گرین یہ تین شیرز ایسے ہیں جو بالکل صاف کلیر پتا چلتا ہے کہ آنکھوں میں آگئے ہیں اور بلیک کلر ایگ اس سے چینج ہوتا ہے لیکن اس کا اتنا زیادہ محسوس نہیں ہوتا کیونکہ میری آنکھوں کا کلر جو ہے وہ گری ہے اس میں بلیک جو ہے آتا ہے ضرور ہے عام انسان کی آنکھ سے دیکھیں تو عام انسان دیکھتے ہیں انہیں پتا چلتا ہے کہ آنکھوں کا جو کلر ہے وہ چینج ہوتا ہے لیکن کیمرے کی آنکھ وہ کیپچر نہیں کر پاتی جس وجہ سے یہ پتا نہیں چلتا ایک ییلو کلر اور ریڈ یہ دو کلر یہ تین کلر سوری یہ تینوں کلر جو شیر نہیں آتے بلیک ریڈ اور ییلو یہ تین کلر نہیں آتے تو اس کے علاوہ جتنے بھی شیر ہیں ان کا کچھ کلر ایسے ہیں جن کا شیر زیادہ بلکل صاف پتا چلتا ہے زیادہ آ رہا ہے اور کچھ کلر ایسے ہیں جن کا شیر کام آتا ہے تقریباً تیس سے پینتی سیکنڈ لگتے ہیں کلر چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن چار سے پانچ منٹ جو لگتے ہیں ٹوٹلی کلر چینج ہونے میں تو اس لیے چار پانچ منٹ لگ جاتے ہیں جس طرح کوئی بھی شیر چینج کیا اس سے چار پانچ منٹ لگتے ہیں ایجسٹ ہونے میں اس کے بعد آیستا آیستا جو کلر ہے لائٹ سے پھر جو ڈارک ہوتا جاتا ہے تو اس کے بعد پانچ منٹ کے بعد تو ٹوٹلی پھر چینج ہو جاتا ہے ڈاکٹر سے ہم نے کوئی رائے نہیں لی کیونکہ اگر کوئی پرابلم ہو آکھوں کا کوئی نظر نہیں آتا یا کوئی ویسے ایشو ہو یا الرجی وغیرہ ہو تو اس لیے بندہ ڈاک آج تک ڈاکٹر سے مشورہ نہیں کیا کیونکہ مجھے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے صاف نظر آتا ہے اور ہر چیز جو کلیر ہے یہ ایک قدرتی کہلے قدرتی کرشما ہے جو ہم لوگوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ قدرت کا ایک کرشما جو مجھے رب نے عطا کیا ہے گوگل پہ میں نے بھی اس بارے میں سرچ تو بہت کیا ہے میں نے کسی کا آج تک ایسا جو سین نہیں دیکھا گاؤں میں میں رہتا تھا وہ ہاں پہ کھیتی باری کرتے تھے تو بلکل سمپل سادہ بن کے لوگوں کے ساتھ تو ایزا موڈل انشاءاللہ میں کوشش بھی میری یہی ہے اور شوق بھی میرا یہی ہے ایزا موڈل جو کام کروں